بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو اگر آپ نے خواب میں موچ دیکھی ہے تو آئیے اس خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں ہماری اس ویڈیو کے کمیٹس میں اپنا خواب تحریر کیجئے ہم آپ تک آپ کے خواب کی تعبیر لانے کی کوشش کریں گے نئے ہیں چینل سبسکرائب ویڈیو لائک کیجئے آئیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر خواب میں موچ دیکھی ہے خواب میں موچ دیکھنا حیبت مرد دیکھنے پر دلیل ہے حضرت فرماتے ہیں کسی نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے موچ کو قینچی سے تراش رہا ہے تو یہ ایک خیر والا خواب ہے اس کو نقصان نہیں ہونے والا حضرت فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے موچ تراشتے ہوئے اس کے جسم سے نیچے گر گئی ہے تو یہ اس کے حیبت مرد پر نقصان آنے کی دلیل ہے اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی موچ لمبی ہو گئی ہے تو یہ طاقت پر دلیل ہے اگر دیکھا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی موچ اکھیڑ دی گئی ہے حضرت فرماتے ہیں کسی سے جھگڑا کرنے پر دلیل ہے اگر دیکھے کہ اس کی موچ سفید ہو گئی ہے تو اس پر یہ تعویل ہے کہ وہ کسی ناکارہ اور نازیبہ کام کو جو وہ کر رہا ہے ترک کرے گا حضرت مزید فرماتے ہیں کہ لمبی موچ دیکھنا زیادہ مناسب نہیں بلکہ غم اکسان اور اندوہ پر دلیل ہے اسی طرح چھوٹی موچ دیکھنا خواب میں حصول مراد اور جاہو جلال اور عزت اور حیبت مرد پر دلیل ہے اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے کوئی دوست تو اللہ کا شکر ادا کیجئے برا ڈھراؤنا مصیبت والا خواب دیکھا ہے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار دعا کا احتمام صدقہ خیرات کیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ